لیسوں ساتھ سے ہم بات کریں گے associative property of union of sets ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس 3 sets ہیں A set ہے جو کہ equal ہے 1 2 3 B set ہے جو کہ equal ہے 3 4 5 C set ہے جو کہ equal ہے 5 6 اور 7 ٹھیک ہے اور 7 ہم اس میں study کریں گے اور دیکھیں گے کہ associative property کیا کہتی ہے اگر ہم A union B یہاں پہ پہلے solve کریں اور پھر اس کی union لیں ہم set C کے ساتھ ٹھیک ہے اور دوسرے case میں ہم A union B union C پہلے solve کریں اور پھر اس کے بعد اس کی union لیں A کے ساتھ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا result کس طرح سے equal آئے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ union کی جو property جسے sorry associative کی property ٹھیک ہے associative associative کی جو property ہے وہ basically operations کا جو order ہے اس کو تبدیل کر دیں basically ہم یہ لے یہاں پہ union لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم پہلے A اور B کی union لیں گے پھر جو result آئے گا اس کی C سے union لیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب B اور C کی union پہلے لے کے اس کے result کو A سے union لیں جائے تو results جو ہے ہمارے پاس ایک جیسے کس طرح سے آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم sides کے لئے ہاں سے solve کر دیں فرض کریں ہم اس کو left hand side ہے یہ ہماری left hand side ہے اور یہ ہمارے پاس right hand side ہے ٹھیک ہے اب left hand side کو پہلے ہم solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے left hand side میں left hand side میں ہمارے پاس یہاں پہم brackets put کریں گے کہ A union B brackets میں اور union C ہے ٹھیک ہے اب فرض کریں ہمارے پاس جو set ہے given set ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس brackets ہیں ٹھیک ہے square brackets اس کے اندر A union B کے اندر سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ A union B میں ہمارے پاس کون کون سے set ہے A ہمارے پاس جی 1 2 3 ٹھیک ہے اس کی ہم union لیں گے کس کے ساتھ B set ہے ہمارے پاس 3 4 5 ٹھیک ہے یہ brackets میں آ گیا اس کے بعد اس کی union ہم لیں گے last میں third set کے ساتھ جو کہ ہے 5 6 7 ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں اور ہم اس کو solve کرتے ہیں one side ایک side کر کے ٹھیک ہے next step ہمارا جو ہوگا ان دونوں کی union میں union کا طریقہ میں نے آپ کو بڑے simple سا بتایا ٹھیک ہے اس طریقے کے مطابق بلکہ ہم just جائے تو 3 ان کے درمیان common ہے ٹھیک ہے تو اب common کو ہم نے انڈرلائن کر لیے ویسے یہ step دو steps میں کرتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ میں single step میں کروں گا common ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ٹھیک آپ دیکھتے ہیں جو common نہیں ہے یہ a set ہے اور یاد رہی یہ b ہے اور یہ ہمارے پاس c ہے اے کے اندر one two پھر common کی جو position one three اس کے بعد بی کے جو uncommon element non common ہے four اور five اس کے بعد اس کی union آ جائے گی c کے ساتھ five six اور seven اب اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس a union b ہے اس کے union ہم لینے جا رہے ہیں c کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جی اب common کون سی جس five element ایسا جو common ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی کہ five کون انڈر لائن کر لیا باقی دیکھ لیتے ہیں one two three four five common تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا پھر six and seven یہ تو ہمارے پاس تھا result left hand side کا اسی طرح بھی ہم right hand side گا اس کی a کے ساتھ union لی جائے گی یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس left hand side solve کرنے جا رہے ہیں اب یہاں سے ہم نے sets دیکھنے ہمارے پاس given sets کے ہیں one two three three four five اور five six seven سیٹس ہمارے as it is جا جائیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے پہلے set ہمارے پاس آ گیا one two three اس کے بعد ہم اس کی union four five ٹھیک ہے اس کی union ہم پہلے کر لیتے ہیں c کے ساتھ جو کیا ہے five six اور seven ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ان کی union پہلے solve کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا result آتا ہے ٹھیک ہے one two three یعنی یاد رہی یہ a set اب یہ ہے b ہے اور c پہلے ہم b اور c کو solve کر رہے ہیں one two three جو ہے as it is رہے گا یعنی a set as it is پہلے دونوں کی union common کون سے ہے just اس کے اندر ایک element common ہے five ٹھیک ہے تو آگے ہمارے پاس three four اور five and then six seven جو کہ c کے elements ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگی b union c اب اس کے ہم union لے رہے ہیں set a کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کس طرح سے آئے گی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کے ساتھ کر لیتے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب دیکھیں یہ ہمارے پاس three common اب اس کے اندر تو آگے one two three three common میں interline کر دیا then four five six and seven تو یہ ہمارے پاس right hand side کا result ہے ٹھیک ہے اب ہم left hand side کو اور right hand side کے result کو compare کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ دونوں سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں یہاں پہ interline بھی کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس left hand side ہے اور یہ ہمارے پاس right hand side اس کے element دیکھیں one two three four five six اس کے element دیکھیں one two three four five six تو یہاں سے معلوم پتہ یہ چلا کہ a union b جو ہے a union b union c ٹھیک ہے جو property ہے is equal to a union b union c ٹھیک ہے یعنی left hand side is equal to right hand سائٹ یہ بسیکلی associative law کو hold کرتے ہیں تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں thus associative law holds thus associative associative law holds in union ٹھیک ہے in union union of union of sets سیلما یہاں پہ پورا سینٹس لکھتا union of sets